موسیقی اعوذ باللہ من الشویطان اللعین الرجیم آج تیرا رجب ہے آج مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بار سعادت جوف کعبہ میں یعنی کعبے کے اندر ہوئی ہے اور آج ساری دنیا خوشیہ منا رہی ہے جیشن ہو رہے ہیں شیرنی باٹی جا رہی ہے شہرہ شیر کہہ رہے ہیں خطبہ اور زاکرین علماء ذکر کر رہے ہیں علی کی شان میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں رسول نے فرمایا کہ اناو علی من نور واحد میں اور علی ایک نور کے دو حصے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تو ظاہر ہو چکا تھا لیکن مصطفیٰ کو انتظار تھا اس نصف نور کا جو آج آیا ہے آج تیرا رجب کو بلکل جوف کعبہ میں مولا پیدا ہوئے ہیں آپ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت عصد نے آپ کو کعبے میں داخل کیا ہے اور دیوار میں شخ ہوا دیوار ہٹی اپنے مقام سے اور بی بی داخل ہوئی ہے اور تین دن تک وہاں پر شہزادی تھی اور وہاں پر مہمانی ہوتی رہی منو سلوہ آتا رہا آسیہ آئی اور وہاں سے مریم کو بھیجا گیا استغبال کے لیے اور بلکل جوف کعبہ میں مولا کائنات کی ولادت باسعادت ہوئی مولا نے آتے ہی اپنے سر کو زمین اقدس پاک کعبے میں رکھ کر کہا کہ اشعدوان لا الہ الا اللہ میں گوائی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نبی ہے اور میں گوائی دیتا ہوں کہ میں علی اللہ کا ولی ہوں اور یہی بات کی تاسی ہے آج کی تیرا رجب کے لیے کہ آج ہر مقام سے جشن اور خسیدیں پڑے جاتے ہیں جلوس نکالے جاتے ہیں اور خصوصا ہمارے شہر حیدرباد میں یہاں بی کے علاوے سے جلوس نکلتا ہے اور مولا کے پہاڑ تک یہ جلوس جاتا ہے اخیدت مند محبت میں آگے آتے ہیں یہاں پہ شہزادی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ السلام کی بارگاہ ہے یہاں سے نکلتے ہیں بی بی کی بارگاہ سے اور مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور لوگ جو جو دعائیں مانگتے ہیں آج دعائیں پوری ہوتی ہیں آج کا دن خوشیوں کا دن ہے تیرا رجب کا دن غسل کر کر اللہ کی عبادت کرنے کا دن ہے تیرا رجب کا دن معنقہ کرنے کا مصافحہ کرنے کا دن ہے گلے ملنے کا دن ہے اور اچھے لباس پہننے کا دن ہے نئے لباس پہننے کا دن ہے اور عطر لگانے کا دن ہے یہ سب اس لئے ہو رہا ہے تاکہ ہم بتا سکے کہ ہم مولا کائنات کی ولادت با سعادت کے موقع پر بہت خوش ہے عالمین کے مسلمانوں کے لیے میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ آج وہ کعبے میں آئے ہیں جس کا انتظار خدا کو تھا جس کا انتظار محمد مصطفیٰ کو تھا اور جب کعبے سے علی بلکل یہ تین دن کے ہیں آئے ہیں اپنی ماں کی گود میں تو رسول عظم نے رسالت نے آگے بڑھ کر امامت کو اپنی گودی میں لیا اور چوم لیا پیشانی کو چوما فاطمہ بنت عصد نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچے نے آنکھیں نہیں کھولی تو مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا کہ یہ آنکھوں کو انتظار ہے میرے جلوے کا تو ولایت نے اس جلوے کو دیکھا رسالت کے جلوے کو رسالت نے ولایت کے جلوے کو دیکھا محبت کا پیام دیا ہے انسانیت کا پیام دیا ہے آج علی کی ولادت سعادت کے موقع پر سارے عالم اسلام میں اور خصوصاً آج جو خوشنصیب ہے جو کعبے میں ہے جو نجف میں ہے ہم ان کو مبارک بادی دیتے ہیں کیونکہ علی ایک ایسی ذات اغدس کا نام ہے جو نے اسلام کو مستحکم کیا اور دین کو بچایا ہے اور دین کو باقی رکھا ہے محبت کے ذریعے اور ان کے ساری کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے تو علی نے محبت کا ان کے ساری کا محبت کا پیام دیا ہے ہم اسی پیام کو آگے بڑھاتے ہیں اور جلوسوں کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں سے لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ جہاں جہاں سے جلوس گزرے گا وہاں پر برکتیں ہوں گی وہاں پر نعمتیں ہوں گی کیونکہ منصوب ہے علی کی ذات مخدس سے اور جو چیز علی کی ذات سے منصوب ہو جائے وہ عزت کے خابل ہے تعظیم کے خابل ہے اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے تو آج سب خوش ہیں خدائی بھی خوش ہیں مومنین بھی خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں ہم خوشی کا پیام محبت کا پیام دیتے ہیں آج تیرا رجب کو ولادت با اسادت مولا کائنات تمام مومنین اور مومنات کو مبارک ہو